الْآجَال مُعْدَ مُعْدَ من الآن إلى لقاء يوم الدین اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في محكم کتابه المجید وفرقانه الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن تَغُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا فروردگارِ عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اگر ہماری نعمتوں کا احصا کرنا چاہو شمارش کرنا چاہو فلا توحسوہا اسے گن نہیں سکتے اسے حساب میں نہیں لا سکتے فروردگارِ عالم کا کھلا کھلا اعلان ہے صاف صاف یہ اعلان ہے کہ نعمتِ الٰہیہ کو گنا نہیں جا سکتا ہے تیمونن اور تبرکن میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور انشاءاللہ نعمات بہت ساری ہیں لیکن ہر ایک پر گفتگو کی جائے نہ دامنِ وقت میں گنجائش ہے اور نہ ہی انسان میں وہ بسات ہے کہ وہ تمام نعمتوں کا احصا کر کے ایک ایک کر کے ان کو بیان کر سکے اسے لیے ذہنِ قاسر میں یہ آیا کہ ایک نعمت کو لے کر اسی نعمت کو کچھ حد تک واضح اور روشن کیا جائے کہ وہ نعمت جو کہ انسانی زندگی میں ایک بہترین نعمت ہے اور انسان اس سے غافل ہے انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہے اسی ایک نعمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے قبل کہ اس نعمت کے حوالے سے بیان کیا جائے ایک روایت جو کہ جنابِ عبو ذر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس روایت کا بھی سہارا لیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گا روایت یہ ہے جنابِ عبو ذر سے رسول اللہ نے فرمایا یا عبادر اغتنم خمسا قبل خمس اے عبو ذر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو یعنی پانچ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان پانچ نعمتوں کو غنیمت حساب کرو جب تک کہ دوسری پانچ چیز نہ آجائیں اغتنم خمسا قبل خمس وہ پانچ چیزیں کیا ہے شباب کا قبل حرمک میری گفتگو کا عنوان یہی ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت جانو اے عبو ذر دوسری چیز صحت کا قبل سقمک صحت کو مریضی سے پہلے نعمت جانو اور غنیمت جانو پیسری چیز غناء کا قبل فقرک بینیازی کو فقیری سے پہلے نعمت جانو فراغ کا قبل شغلک فارغ ہونے کو مشغولیت سے پہلے نعمت جانو اور حیات کا قبل موتک اپنی حیات کو موت سے پہلے نعمت جانو غنیمت جانو یہ پانچ نعمتیں اور پانچ غنیمت رسول گرامی اسلام نے جناب ابو ذر کے ازہان مبارک میں جانشین کر دیا اور ازہان مبارک میں ڈال دیا ہے ان پانچوں نعمتوں کے حوالے سے تو میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا اس لیے ان میں سے جو سب سے پہلی نعمت ہے شباب کا قبلہ حرمک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت جانو اے ابو ذر اسی حوالے سے کچھ گفتگو اور اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس بات کے طرف توجہ رکھئے نعمت کی دو قسم علماء اسلام نے کی ہے ایک نعمت نعمت مذکور ہے اور ایک نعمت نعمت مغفول وہ نعمت جو مذکور ہے جسے عام طور سے ہم نعمت جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اسے نعمت مذکور کہا جاتا ہے جیسے کھانا ہم اور آپ نعمت کہتے ہیں اسے یہ ایسی نعمت ہے جسے ہم درد کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں غفلت میں نہیں ہے کہ کھانا ایک نعمت ہے رزق ایک نعمت ہے نعمت مذکور دوسری نعمت نعمت مغفول ہے یعنی ایسی نعمت جو نعمت ہے لیکن انسان غفلت میں ہے جیسے مثال علماء نے دی ہے ایک مچھلی کو فرض کریے جو پانی میں اپنی زندگی گزار رہی ہے اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں خود پر کا ہونا ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے وہ تیر رہی ہے قوت حازمے کا ہونا ایک نعمت ہے جس کے ذریعے سے کھانے کو حضم کر رہی ہے خود فلس کا ہونا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت ہے جو کہ ایک نعمت ہے اور تمام لوگ اس کو درد کر رہے ہیں یہ مچھلی کے لیے ایک اور نعمت بھی ہے جو مغفول ہے شاید پوری عمر مچھلی اپنے اس نعمت کو نہ سمجھ پائے وہ کون سی نعمت ہے وہ نعمت آب ہے پانی کی نعمت ہے جہاں وہ رہ رہی ہے اسی سے غافل ہے وہ پانی کو دیکھ نہیں رہی ہے لیکن پانی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کا حساس اسے اس وقت ہوگا جب اس پانی سے نکال دیا جائے باہر رکھا جائے تب مچھلی تڑپ تڑپ کر اس نعمت کو یاد کر رہی ہے جو کہ اس نے کھو دیا ہے سالوں سال اس نعمت سے استفادہ کیا ہے لیکن غفلت میں تھی جوانی بھی انسان کے لیے کیسی نعمت ہے کہ جب تک جوان ہے انسان اس نعمت کی طرف توجہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جائے گا یا بڑھا ہو جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کس نعمت کو اس نے کھو دیا ہے کون سی نعمت اس کے ہاتھوں سے جا چکی ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نعمت جاننا ہے نعمت کا شکر کرنا واجب کفران نعمت گناہ کبیرہ میں سے آیا ہے حرام اگر کوئی کفران نعمت کرے وہ حرام ہے اب یہی پر ایک کنفیوزن ایک اشتباہ ایک غلطی کو دور کر دوں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے رزق دیا ہم کو اللہ روزی دے رہا ہے مال دے رہا ہے حیات دے رہا ہے شکر کیا ہے ہم زبان سے کہیں الحمدللہ سجدے میں جا کر کہیں شکرن للہ ہر جگہ ہر مقام پر ہم زبان سے شکر آدھا کرتے رہیں ہم نے اس نعمت کا شکر آدھا کر دیا ہے کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے حالانکہ یہ بلکل غلط تصور ہے شکر آدھا نہیں ہوا ہے صرف زبان ہم سے کہنے کی وجہ سے مثال کے ذریعے سے آپ کو بات کو اور زیادہ واضح کرتا چلوں اگر ایک باپ کو آپ پرز کریں جو اپنے بیٹے کو ایک ہزار روپیہ دے رہا ہے بیٹے کو بلاتا ہے بلانے کے بعد ہزار روپیہ بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے بیٹے نے کہا بہت بہت شکریہ ہے والدِ گرامی آپ کا کہ آپ نے مجھے ہزار روپیہ جیسی نعمت سے نوازا آپ نے ہزار روپیہ مجھے دیا آپ کا شکریہ دس مرتبہ شکریہ ادا کیا اور چلا گیا رات کا وقت آیا دوستوں کے ساتھ گیا بار میں شراب خریدا اسی ہزار روپیہ کے ذریعے سے اور پی لیا بعد میں جب گھر پر آیا والد نے کہا یہ کیا کہا جو ہزار روپیہ آپ نے دیا تھا اس میں میں نے یہ شراب پی لی ہے والد اگر غستا ہو کیا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ غستا کیوں ہو رہے ہیں میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کر دیا ہے دس مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کیا تھا اس ہزار روپیہ پر باپ کہے گا کہ میرے پیسہ دینے کا شکریہ یہ نہیں ہے بلکہ میرے پیسہ دینے کا شکریہ یہ تھا کہ تم اس پیسے کو جائز مصرف میں لگاتے زبان سے نہ بھی کہتے تب بھی یہ شکریہ ہو جاتا میرے لیے زبان سے کہنا میرے لیے اہم نہیں تھا اس بات کو اور اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اللہ کا شکر ادا کرنا نعمتوں پر یہ نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ کی تسبیج پہ الحمدللہ زبان سے کہیں نا اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے صحیح جگہ پر لگا دینا یہی اللہ کا شکریہ ہے یہی شکر معبود ہے اگر جوانی جیسی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس جوانی کا شکر یہ ہے کہ اسے وہاں لگایا جائے جہاں اللہ راضی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے ہم اس جوانی کو وہاں صرف کریں وہاں خرچ کریں یہ ہے شکران نعمت اور اگر ہم ہزار مرتبہ نمازوں میں کہیں پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نعمت جوانی سے نوازا اور اس جوانی کو گناہ میں لگائیں ہم نے کفران نعمت کیا ہے بلکہ دو گناہ ہے ایک کفران نعمت کا اور ایک جھوٹ بولنے کا زبان سے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ لیکن عمل سے ہم اللہ کی حمد وجہ نہیں لا رہے ہیں یہ ڈبل گناہ ہو گیا ہے دو گناہ ہو گیا ہے اس لیے انسان کو چاہیے زبان سے زیادہ بھروسہ اپنے عمل پر رکھے اپنے عمل کے ذریعے سے اس نعمت کا شکر ادا کرے بہرحال جوانی ایک نعمت ہے اور اس کا شکر ضروری ہے وگرنا اگر انسان اس جوانی سے کفران نعمت کرے گا اللہ مختلف بلاؤں میں مبتلا کرے گا بلا یعنی کیا بلا یہ نہیں ہے کہ انسان کا صرف پیر ہاتھ ٹوٹ جائے رزق ختم ہو جائے یہی بلا نہیں ہے بعض بلائیں ایسی ہیں کہ انسان جسے نعمت سمجھ رہا ہے لیکن وہ ہے بلا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا مولا جو گناہ کرتے ہیں گناہگار ہیں ان کے لئے بدترین بلا اور عذاب کیا ہے مولا نے فرمایا دیکھئے یہ باتیں اور کسی فرہنگو کلچر میں نہیں ملنے والی جو اہلِ بیت کے فرہنگو کلچر میں ملے گی امام نے فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے اللہ اسے نعمت وافر دے کر اس کو خود کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اللہ کو زندگی سے نکال دیتا ہے بھول جاتا ہے گاڑی پیسہ اولاد مختلف نعمتوں میں مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ اچانک ملک الموت آتے ہیں اور آنے کے بعد موقع نہیں دیتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں یہ بدترین عذاب ہے ایک بندے کا کہ اللہ اسے اسی کے حال پر چھوڑ دے اللہ مختلف بلاوں میں مبتلا کرتا ہے اگر کوئی انسان اس جوانی کو غلط مصرف میں لگا دے جوانی کی دو مثال میں قرآن سے پیش کرتا ہوں کہ جس میں ایک مثال میں شکران نعمت ہوا ہے اور ایک میں کفران نعمت ہوا ہے اس جوانی کو لے کر اللہ نے ان دونوں مثالوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور پورا سورہ سورہ یوسف کے نام سے نازل کیا اس سورہ میں دو کیریکٹر ہیں جو کہ جوانی کا کیریکٹر ہیں ایک جناب یوسف ایک زلیخہ جناب یوسف جوان خوبصورتی سے اللہ نے نوازا تمام تر نعمتوں سے نوازا عقل حکمت خوبصورتی خاندان کا آلہ نسب ہونا ان تمام نعمتوں سے جناب یوسف کو نوازا اس کے مقابلے میں جناب یوسف نے زبانی شکر نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے جو نعمت جوانی و خوبصورتی دی تھی اسے اللہ ہی کے بتائے ہوئے کام میں مصرف کیا اللہ نے اسے شکران نعمت جانا اور حکومت مصر عطا کر دی عزیز مصر بنا دیا اس نعمت کے شکر کی وجہ سے اور ایک نعمت زلیخہ کو بھی ملی جوانی کی خوبصورتی کی لیکن زلیخہ نے کفران نعمت کیا اس کا شکر آدھا نہیں کیا مبتلا کیا اللہ نے ایسی فلاکت میں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی زلیخہ گدائی کرتی ہوئی نظر آئی کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف نے شکران نعمت عمل سے کیا اور زلیخہ نے عمل سے کفران نعمت کیا جس کے سبب سے اللہ نے بلا میں مبتلا کیا زلیخہ کو اور گدائی میں مبتلا کر دیا فقیری میں مبتلا کر دیا لیکن جناب یوسف کو عزیز مصر بنا دیا کیوں؟ شکران نعمت میں جناب یوسف بہت آگے تھے وما عبر نفتی اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسْتُو إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي جناب یوسف نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں اگر اللہ مجھ پر رحم نہ کرے فس آپ نے غور کیا کفران نعمت اور شکران نعمت کا دو نمونہ دو مثال قرآن میں خداوند مطال نے پیش کی ایک عالم دین ہے رجب علی خیات مشہور عالم دین ہے صاحبِ سیر و سلوک بھی تھے رجب علی خیات ان افراد میں سے تھے جب وادی السلام میں جاتے تو کہتے کہ مجھے فلاں قبر سے عذاب میں مبتلا ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں اس صاحبِ قبر کو دو دن پہلے دفن کیا گیا ہے اور ہی باتیں بتا دیتے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں آپ کو یہ سب کیسے دکھائی دے رہا ہے تو رجب علی خیات نے کہا کہ جو قصہ جنابِ یوسف کے ساتھ پیش آیا زلیخہ والا میری جوانی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جب میری جوانی میں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا گناہ کا امکان تھا ہاتھ کھلے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا میں وہ گناہ انجام دے سکتا تھا لیکن وہی پر میں نے اللہ سے ایک معاملہ کیا میں نے کہا پالنے والے میں تیرے لیے اس گناہ سے دور ہو رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں تو میری تربیت کر تو مجھے انسان بنا دے تو میری تربیت کر پالنے والے مجھے اپنا بندہ بنا دے یہ معاملہ میں نے اللہ سے کیا اور اس گناہ سے سرف نظر کیا کشم پوشی کر لی تب سے میری معنویات جو بڑھی ہے یہ اسی کا دین ہے اسی وقت سے بڑھی ہے وزیزو غور کیا آپ نے جوانی میں جو انسان اس جوانی کا شکر ادا کرے اللہ اسے بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتا ہے بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان اگر گناہ سے دور ہو رہا ہے اچھی چیز ہے میں نہیں کہتا اچھی چیز نہیں ہے لیکن کمال بندگی نہیں ہے بڑھاپے میں بہت ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں بہت ساری قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں جب قوت ضعیف ہو جائے یا ختم ہو جائے وہاں اس گناہ سے بچنا کمال ہے یا جہاں قوتیں اپنے شباب پر ہوں قوتیں اپنے اروج پر ہو اور وہاں اس گناہ سے بچ جائے تب زیادہ کمال ہے یقیناً جوانی میں قوتیں خود بھی جوان ہے اپنے اروج و شباب پر ہے اگر کوئی انسان جوانی میں اسی لئے روایت میں آیا ہے کہ انسان اگر جوانی میں عبادت کرے ستر گناہ ثواب ہے بنسبت اس انسان کے جو بڑھاپے میں عبادت کر رہا ہے یہ کیوں ہے اس لئے کہ بڑھاپے میں انسان کی رغبت عبادت کی طرف ہو ہی جاتی ہے لیکن جوانی وہ مرحلہ ہے جہاں دوستی ماشاءاللہ موجود ہے احباب موجود ہیں اسباب گناہ موجود ہیں وقت گزارنے کے اسباب موجود ہیں پھر بھی اگر کوئی انسان ان سب کو چھوڑ کر عبادت الہی کی طرف آ رہا ہے تو اللہ عادل ہے اسے چند گناہ ثواب دے گا چند گناہ ثواب دے گا تاکہ اس بوڑھے کی عبادت میں اور اس کی عبادت میں فرق ہو جائے یقیناً جوانی ایک نعمت ہے روز قیامت اسی لیے یہ وجہ ہے پچاس مقام پر پلے سرات پر روکا جائے گا انسان کو پچاس مقام میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِكَا فِي مَا عَبْلَاهُو جوانی کس چیز میں گزار دی یہ سوال ہوگا پچاس مورد میں نماز حج روزہ زکاة ولایت انتمام مورد کا سوال ہوگا پچپن کا سوال کہیں نہیں ہے کہ بچپن کے بارے میں سوال ہوگا بڑھاپے کا سوال نہیں ہے کہ بڑھاپے کے بارے میں سوال ہو کہ بڑھاپا کہاں گزارا اہمیت جوانی وہ ہے کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری تو نے اے میرے بندے کیونکہ جوانی وہ مرحلہ ہے جو شباب کا مرحلہ ہے یہی پر انسان اپنے اروج معنویت پر پہنچے گا جو لوگ کسی مقام تک پہنچے ہیں وہ اسی جوانی میں پہنچے ہیں جوانی کو الہی کاموں میں لگایا ہے تب بڑھاپے میں معنویات کے حامل ہوئے ہیں چھٹے امام کی ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہایت ہی خوبصورت روایت ہے امام صادق علیہ السلام جوانوں کے وظیفے کو بتا رہے ہیں اس میں فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے کس کو پسند نہیں ہے امام صادق علیہ السلام کو یعنی اگر امام صادق علیہ السلام کو پسند نہیں ہے تو امیر المومنین کو بھی پسند نہیں ہے اگر امیر المومنین کو پسند نہیں ہے رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے رسول اللہ کو پسند نہیں ہے امام زمانہ کو بھی پسند نہیں ہے امام زمانہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کیا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں جوان کو ان دو حالتوں کے علاوہ کسی تیسری حالت میں دیکھوں مجھے پسند نہیں ہے وہ دو حالتیں کیا ہیں امہ غالمن یا سکھانے والا ہو او متعلمہ یا سیکھنے والا ہو میں جوان کو دو ہی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں یا سیکھنے والا یا سکھانے والا پس عزیزوں چھٹے امام کے اس فرمائش کے مطابق ہمیں اپنی جوانی انہی دو چیزوں میں گزارنی ہے یا سیکھتے ہوئے یا سکھاتے ہوئے تیسری چیز نہیں آنی چاہیے اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں صرف سیکھنا اور سکھانا تو نہیں ہے نا اگر غور کیا جائے زندگی میں صرف دو ہی گوشے ہیں یا سیکھنا یا سکھانا کوئی کہے ہم کھانا کھا رہے ہیں وہاں نہ سیکھنا ہے نہ سکھانا ہے نہ یہاں بھی سیکھنا اور سکھانا ہے بعض افراد کھانا کھاتے وقت سامنے کتاب رکھتے تھے آداب کی کتاب کھانا کھاتے وقت روایت کھانا کھانے کی پڑھتے تھے ایک روایت پڑھتے تھے پھر اسی طرح سے کھاتے تھے یہ ہو گیا سیکھنا اور خود ان آداب پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھانا یہی سکھانا ہو گیا ضروری نہیں ہے انسان ایک کتاب لے کے بیٹھے پڑھے اور سکھائے عمل بہترین سکھانے والا ہے انسان عملی طور پر زیادہ بہتر طریقے سے سکھا سکتا ہے بنسبت پڑھنے کے ذریعے سے پڑھانے کے ذریعے سے اس لیے انسان کی زندگی میں دو ہی گوشے ہیں یا سیکھنا یا سکھانا اور چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے یعنی امام صادق علیہ السلام کو پسند ہے کہ جوان انہی دو کاموں میں رہے یا سیکھے یا سکھائے پس اب کی جو جوانی ہے جو وقت بطالت میں گزر رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے امام فرماتے ہیں سیکھنا یا سکھانا ہے حزیزوں ایک درد جو آج کے زمانے کا اور جوانی کا ہے تو یہی ہے غلط دوست غلط احباب جو کہ انسان کو اس جوانی کی نعمت سے غافل کر دے رہے ہیں اور اسے غفلت ملے جانے کے بعد کفران نعمت کی طرف دعوت دے رہے ہیں دوست کا انتخاب بہت غور کر کے ہونا چاہیے جوانی کا ایک وبال دوستی ہے دوست کا احباب کا انتخاب بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ ہو روایت میں بیان ہوا ہے یہ فقرہ بھی تین طرح کے دوست ہوتے ہیں دوست تین طرح کے ہیں ایک وہ جو کھانے کی طرح ہے غزہ کہیں جو روز مرہ کا کھانا ہے اس کی طرح ہے ایک دوست وہ ہے جو دعوی کی طرح ہے اور ایک دوست وہ ہے جو دعا کی طرح ہے مرض درد یہ تین طرح کے دوست ہیں کھانے کی طرح دوے کی طرح اور درد کی طرح درد کی طرح کونسا دوست ہے فہوالاحمق وہ دوست جو احمق ہے وہ درد کی طرح ہے محج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ احمق سے دوستی مت کرو یہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا احمق سے دوستی چھوڑ دو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جب وہ لوگ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے قطع رابطہ نہیں کرتے کلام کرتے ہیں احوال پرسی کرتے ہیں بس اسی حد تک رابطہ رکھتے ہیں وہ اپنے کام پر ہم اپنے کام پر سلام دعا سب سے پس ایک دوست وہ ہے جو احمق ہے اس سے دوستی نہیں کرنا ہے یہ درد کی طرح ہے جب تک دوستی رہے گی انسان درد میں مبتلا رہے گا دوسرا دوست دعویٰ کی طرح ہے فَهُوَ الْلَبِيبِ آقِل دوست عقل مند دوست انسان جب مریض ہوتا ہے دوہ کی ضرورت پڑتی ہے یہ بھی جب اپنی زندگی میں پریشان ہوگا کسی درد میں مبتلا ہوگا تو یہ دوست اس درد سے اسے نکالے گا فَهُوَ الْلَبِيبِ آقل دوست ہو کیسرا دوست غزہ کی طرح ہے کھانے کی طرح وہی سمیمی دوست جو دن بھر چوبیس گھنٹا انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ دوست بس دوستی کا انتخاب پڑے ہی غور و فکر سے ہونا چاہیے انتخاب میں اگر غلطی ہوئی انسان برے راستے پر نکل جائے گا پھر چاہے تربیت ایک نبی کی بھی کیوں نہ ہو جناب نوح جیسے نبی کی لیکن ساتھی غلط مل جائے نبی کا بیٹا کنعان بھی غلط نکل جاتا ہے کیونکہ ساتھی غلط مل گئے تھے وگرنا جناب نوح کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی پس دوست اور اہباب کا انتخاب اس جوانی میں بڑے ہی غور و فکر سے اور سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے پہرحال جوانی کا جو نعمت ہے اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس جوانی کو انسان وہاں صرف کر دے جہاں اللہ چاہتا ہے کہ جیسا کہ خداوند مطال نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جوان اپنی جوانی کو میری عبادت میں فنا کر دے میری عبادت میں ختم کر دے یہی میرا شکر ہے پس عملی شکر بہت اہم ہے زبانی شکر اہم نہیں ہے و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین اللہم صل على محمد و آل محمد و عجیل فرجه و عجیل فرجه